اسلام علیکم پیارے دوستو غدیر مکہ اور مدینے کی درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں یہاں سے شمال کا رستہ مدینے کی طرف جنوبی سمت کا رستہ یمن کی طرف مشرقی سمت کا رستہ عراق کی طرف اور مغربی سمت کا رستہ مصر کی طرف جاتا ہے ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ کی اسلام کا ایک اہم باقیہ کی گوا تھی اور یہ واقعہ اٹھارویں زلحج دس ہجری کا تھا جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنے دامات اور چچا ذات بھائی حضرت علی علیہ السلام کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا ودیر خم کا پسے منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دسویں سال چوبیس زلقت کو ہزاروں کا کافلہ لے کر حج کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اس لیے کہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہوا جس میں نوے ہزار سے بھی زیادہ صحابہ کرام شامل تھے مناسے کے حج مکمل کرنے کے بعد حضور نے قابت اللہ کو الودا کہا اور حرم سے رخصت ہوئے اور اٹھارہ زلحج کے دن یہ عظیم کافلہ جوفہ پہنچا جوفہ مکہ سے تیرہ میل کے فاصلے پر موجود ہے اس کے قریب دو میل کی مسافت پر ایک طلاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے یہ مقدس کافلہ غدیر کے قریب پہنچا تو جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ کو اس مقام پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمانا ہے لہٰذا حضور نے کاروان کو روکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس لوٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آنے کا حکم فرمایا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا کی اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا پھر آپ اس ممبر پر تشریف فرمائے اور خطبہ شروع کیا ہم دو سنا اللہ کی ذات سے مقصود ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توقع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں ہم برائیاں اور اپنے برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا حادی اور رہنما نہیں ہے وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیق ہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اس کے بعد سرمایہ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے یہ سن کر پورے مجمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا پیغمبر نے فرمایا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا محبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ ہے اور رسول ہے اور جنت اور جہنم و آخرت کی جاودانی زندگی میں کوئی شک نہیں ہے سب نے کہا کہ یہ صحیح ہے ہم گوائی دیتے ہیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دو یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو اہم چیزوں سے کیا مراد ہے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سیرہ اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا سیرہ تمہارے ہاتھوں میں اور دوسری میری اطرت اور اہلِ بیعت ہیں اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے اے لوگوں قرآن اور میری اطرت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں قطاع نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی تعریف کی اے لوگوں یہ اہلی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر میری نگاہ میں عزیز تر ہے یہ دین خدا کا مددگار رسول خدا سے دفاع کرنے والا متقی پاکیزہ سے افتحادی اور مہدی ہے اہلی سے بیزار نہ ہو جانا ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے حق پر امن کرنے والے باطل کو فنا کر دینے والا اور اس کو روکنے والا ہے اس کے بعد فرمایا کہ مومنین پر خود ان سے زیادہ سزا ورکون ہے سب نے کہا کہ اللہ اور اس کی رسول زیادہ جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہازہ اہلی مولا اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ اہلی مولا ہیں اے اللہ اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو اہلی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو اہلی کو دشمن رکھے اس سے محبت کر جو اہلی سے محبت کرے اور اس کو رسوا کر جو اہلی کو رسوا کرے اور حق کو ادھر مور دے جدھر اہلی ہورے تمام حصابہ کرام اللہ وحق پر اللہ وحق پر کی صدائیں بھلند کرنے لگے اسی وقت ایک منافق کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے سنایا یا اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو ہرکت تک نہیں دیتا تو وہ کہنے لگا اے اللہ کی رسول اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیں پہ عذاب نازل کرے بس یہ کہنا تھا اتنی دیر میں آسمان سے ایک پتھر اس منافق کے سر پیال لگا اور وہ منافق وہیں فینار ہو گیا سب نے جیسے یہ منظر دیکھا اہلی مولا اہلی مولا کی صدایں بلند کرنے لگے غدیر کے اس تاریخی قطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے اہلے بیعت ہوں گی امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حکمیت رکھتے ہیں جن کی ولایت اور برکت سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے قطبہ غدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی علیہ السلام اور عطرت رسول سے محبت و عطاعت ایمان کا حصہ ہے اور مومن ہونے کی شرط ہے پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی لائک کریں ایسی اسلامی پرمعلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں